السلام علیکم ویڈیوز ویلکم بیک ٹو اینی ریویوز ایم ڈی کیٹ ہائی کورٹ اپ ڈیٹ کی بارے میں بات کریں گے اور ریزرٹ کی ڈیٹ چینج ہوگی یا نہیں یہ بھی بات کریں گے لیکن پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ میرے آنے والی مزید ویڈیو باس آنی آپ تک بہت جائے اور کسی بھی اپ ڈیٹ سے آپ نواقع نہ رہیں سٹوڈنٹس سوری ٹو سے لیکن ریزرٹ کی ڈیٹ چینج ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں گریس مارکس پر گور کرنے کی وجہ سے ریزرٹ کی ڈیٹ بار بار چینج کریں گے یہ لوگ اور ڈیٹ چینج کرنے کی وجہ کیس بھی ہیں کیونکہ بچوں کی بہت کمپلینز تھی کہ کیس صحیح نہیں ہے تو ہائی کورٹ میں کافی زیادہ پیٹیشن ہوئی تھی بہت ساری پیٹیشن کے سماعت ہائی کورٹ میں چل رہی ہے تو ممکن ہے ہائی کورٹ خود اوڈر دے گا ریزرٹ کی ڈیٹ چینج کرنے کا تاکہ دوبارہ کیس کو چیک کیا جا سکے اور یہ چیک کیا جا سکے کہ جو بچے کمپلینز کر رہے ہیں آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیوز کی کیا وہ ہیں یا نہیں اس لیے پوسٹ ہیک انیلائیسیز اسے بولا جا رہا ہے ہوف پور دہ بیس ٹوڈنٹ ہو سکتا ہے ریزرٹ کی ڈیٹ چینج ہونا آپ کے لئے فائدہ مند ہو کیس پہ دوبارہ گور ہو تو کیس میں جو گلتیاں ہیں وہ سامنے آ جائیں زیادہ زیادہ نمبر ہیں کرونا کے سیشن میں انہیں بہت زیادہ نمبر ملے تھے تو یہ ایم ڈی کیٹ میں انہیں پیور کر سکتے ہیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مین سبجیکٹ مطلب بائیو کیمسٹی اور پیزک جن کے بچوں نے پیپر دیئے تھے صرف ان کے نمبر شامل کرے جائیں اور پھر ایگریگیٹ بنایا جائے ریزرٹ کی ڈیٹ پہلے بیس تھی پھر بائیس اور اب تیس کہا جا رہا ہے اور ممکن ہے پوسیبل ہے سٹوڈینٹس میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کو حق صرف پروٹیسٹ کے ذریعے ہی مل سکتا ہے پیشابر پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ کیا گیا کراچی پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ کیا گیا ملتان پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ کیا گیا اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے اس پر اوڈر لیا اب یہ سمات ہائی کورٹ میں ہے بچوں کے لیکن پنجاب سے کوئی بھی پیٹیشن حاصل نہیں ہوئی پنجاب کے سٹوڈینٹس کو بھی ہائی کورٹ نے پیٹیشن کرنی چاہیے تاکہ انہیں بھی ان کا حق مل سکے سب سے زیادہ پروٹیسٹ کے پی کے سٹوڈینٹس نے کیا تو آئی اپریشیٹ کے پی کے سٹوڈینٹ کیونکہ انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اور وہ اپنے حق کے لیے لڑے ضرور یہ کچھ پوسیبلیٹیز ہی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اگر کچھ اور اپریشیٹ ملے گی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی لیکن پلیٹ میں رکھ کر کچھ نہیں ملتا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور جس معاشر میں ہم رہتے ہیں وہاں صرف اسے ہی اس کا حق ملتا ہے جو چھین نہ جانتا ہے اسی کے ساتھ مجد اجازت ملیں گے کسی نیکس اپریشیٹ کے ساتھ پھلحال کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ